اسلام علیکم دوستو نولج ٹی وی میں خوش آمدید امریکی قیادت والے اتحاد کے عراق پر حملے کو بیس سال ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں خطے میں پور تشدد عدم استحکام پیدا ہوا جو آج بھی واضح طور پر محسوس کیا جا رہا ہے نہ صرف مشرق وستا کے ملک کی سرحدوں کے اندر بلکہ اس سے باہر بھی آج جانتے ہیں عراقی جنگ کے اہم کردار جو بیس سال بعد اب کہاں ہیں صدام حسین نے 1979 سے 2003 تک عراق پر آہنی گرفت کے ساتھ حکومت کی مارچ 2003 کا حملہ ہوا اور عراقی فوج شدید بمباری کا مقابلہ نہ کر سکی اور یہ تین حفظوں کے بعد ہی ختم ہو گئی عامر صدام حسین خود روح پوش رہے یہاں تک کہ اسی سال 13 دسمبر کو امریکی فوج نے اسے زیر زمین ایک بنکر سے گرفتار کر لیا اسے 2006 میں بغداد میں ہی پھانسی دے دی گئی جارج و بوش جونئر سال 2003 میں جارج و بوش اپنے ہی والد جارج بوش سینئر کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے عراق کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے والے دوسرے امریکی سطر بنے وہ آر سال امریکہ کے سطر رہے عراق میں تباہ کن ہتھیار موجود ہیں کا بہانہ لگا کر وہ عراق میں جنگ لگانے میں کامیاب ہو گئے لیکن اب زیادہ تر وقت ٹیکسز میں اپنی زمینوں میں فارمنگ اور پینٹنگ جیسے کاموں میں گزارتے ہیں یعنی دنیا کو تباہی کے دہانے پر لانے کے بعد اب بہت سکون کی تلاش میں مصروف رہتے ہیں ڈک چینی چورٹ و بوش کے نائب صدر عراق کے خلاف فوجی کاروائیوں کے ایک بڑے حامی تھے انہوں نے صدام حسین کی حکومت پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار رکھنے کا الزغام لگاتے ہوئے متعدد عوامی بیانات دیئے تھے عراقی جنگ کا وہ اہم کردار تھے 82 سال کی ڈک چینی سیاسی مسائل پر تبصرہ کرتے ہیں اور یہاں تک انتخابی ریالیوں میں بھی شرکت کرتے ہیں جانلڈ رمزفیلڈ 2001 سے 2006 کے درمیان صدر بوش کی حکومت میں وزیر دفاع تھے انہوں نے افغانستان اور عراق پر حملوں میں اہم مگر متنازع کردار اطاق کیا رمزفیلڈ کے وفا جون 2021 میں کینسر سے ہوئی پونجو لیزا رائز نے بوش کے آٹھ سالوں کے دوران پہلے قومی سلامتی کی مشیر پھر وزیر خارجہ کے طور پر خدمات انجام دی اور اس طرح امریکی حکومت کی تاریخ میں کسی بھی سیاہ فام ہاتون کے عالی ترین عوضہ حاصل کرنے والوں کی فیرس میں شامل ہو گئی بوش کے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد رائز نے سٹیمفورڈ یونیورسٹی میں اپنے تدریسی کیریئر دوبارہ سے شروع کیا اور وہیں سے ہور انسٹیٹوشن ٹھنک ٹینک کی ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کیا پال بریمر کو مئی دوزار تین میں صدر چوارڈ بوش نے اراک کا عارضی اتحادی ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا تھا جو اس وقت ایک مفتوح اراک کا عالی ترین شہری ایتھارٹی والا عوضہ بن گیا بریمر جو اب 81 سال کے ہیں امریکی ریاست ورمونٹ کے ایک دہی علاقے میں پرسکون زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں کولن پاول امریکی افواج کے سابق سربراہ جنرل پاول اراکی جنگ کے وقت امریکی وزیر خارجہ تھے اس کے دار پر تقرر ہونے والے وہ پہلے سیاہ فام تھے پاول کی وفاہ دوزار اکیس میں 84 سال کی عمر میں کوویڈ نائنٹین کی ورے سے ہو گئی ٹونی بلیئر اراکی جنگ کے لیے ان کی حمایت کی ورے سے سابق برطانوی وزیراعظم کی ساکھ کو جارج و بوش جونئر سے زیادہ نقصان پہنچا بلیئر جو اب 69 سال کے ہیں انہیں 2007 میں استیفہ دے دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت اپنی انجیو ٹونی بلیئر انسٹیٹوٹ فور گلوبل چینج کے لیے وقف کر دیا تو دوستو آپ کے خیال میں کونسا کردار زیادہ اہم تھا اگر وہ چاہتا تو یہ جنگ رکھ سکتی تھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں موسیقی